جی اسلام علیکم میرا نام ہے دانش علی اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ مرچ بائی ایمازون کیسا پلیٹ فارم ہے اور کیا آپ مرچ بائی ایمازون کی اوپر کام کر کے پیسے کما سکتے ہیں یا نہیں یا آپ کو مرچ بائی ایمازون کی اوپر لاغ ان یا سائن اپ کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا انٹرو کے اندر کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم مرچ بائی ایمازون کے بارے میں بات کریں گے مرچ بائی ایمازون بسکلی ایمازون کا ایک پارٹ ہے جس کے اندر آپ اپنی ڈیزائنز کو سیل کر سکتے ہیں کسٹومر تک یوزنگ آم مینوفیکچرر ایس ایم وہی پرنٹ آن ڈیمانڈ والی کہانی ہے پرنٹ آن ڈیمانڈ والا پلیٹ فارم ہے یعنی کہ آپ اپنی ڈیزائنز سبمیٹ کرتے ہیں اور پھر مینوفیکچرر آپ کی ڈیزائنز یوز کر کے اپنی چیزیں بیچتا ہے اور آپ کو ہر چیز بیچنے کی کچھ پرسنٹیج آپ کو دیتا ہے پیسوں کی تو یہ اگر آپ پرنٹ آن ڈیمانڈ کے بارے میں آپ کو نہیں پتا تو آپ میں نے ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا رکھی ہے آپ اس کو جا کر دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ پرنٹ آن ڈیمانڈ کیا ہے اس کے بعد میں نے ریڈ بابل اور سپرنگ کے بارے میں بھی ویڈیو بنائی تھی کہ یہ کیسے پلیٹ فارم ہے اور ان کی اوپر آپ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ مارچ بائی ایمازون کے بارے میں ہے تو جیسا کہ نام سے پتا چل رہا ہے کہ ایمازون کا ایک پراؤڈکٹ ہے جو ایک پلیٹ فارم ہے تو ڈیفینیٹلی ایمازون دنیا کی ایک بہت بڑی مچھلی ہے اگر ایمازون کا اتنا زیادہ نام ہے تو زیادی سی بات ہے کہ مارچ بائی ایمازون ایک اچھا اور لیجٹ پلیٹ فارم ہوگا جہاں پر آپ لیگل پیسے ان کر سکتے ہیں لیکن یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے اس پلیٹ فارم کے اندر جانا تھوڑا مشکل ہے کیوں کیونکہ جب آپ ریڈ بوبل کے اوپر سائن اپ کرتے ہیں تو وہ ڈیریکلی سائن اپ ہو جاتا ہے آپ کو آپ کا ڈیش بورڈ مل جاتا ہے جب آپ ٹی سپرنگ کے اوپر کرتے ہیں سائن اپ تو وہ آپ کا سائن اپ ہو جاتا ہے لیکن ٹی سپرنگ کے اوپر آپ کو پہلی دو سیلز خود لانی پڑتی ہیں لیکن جو مرچ بائی ایمازون ہے اس کے اوپر آپ ڈیریکلی سائن اپ نہیں کر سکتے اس کے اوپر ایک اپلیکیشن کا پروسس ہوتا ہے جیسا کہ آپ کسی بھی جاب کے لیے اپلائے کریں یا کسی بھی جنورسٹی کے لیے اپلائے کریں تو آپ ایک اپلیکیشن بھیجتے ہیں کہ یار میں یہ یہ کر سکتا ہوں یا میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں میری اپلیکیشن ایکسیپٹ کریں میں نے یہ یہ کیے ہوا ہے اسی طرح مرچ بائی ایمازون کی اوپر آپ اپلیکیشن سمیٹ کرتے ہیں اور وہ اپلیکیشن ریویو کے اندر جاتی ہے جو ایمازون کی ٹیم ہوتی ہے وہ اس اپلیکیشن کو دیکھتی ہے کہ آیا آپ کو موقع دیا جانا چاہیے کہ نہیں مرچ بائی ایمازون کی اوپر سیل کرنے کا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی قسمت کی اوپر کہ آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہوگی کسمت کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں جیسا کہ آپ کا تجربہ اس فیلڈ کے اندر پہلے سے کتنا ہے آپ کے پاس کچھ ڈیزائنز ایسے دمدار ہیں کہ آپ اس کی اوپر سائن اپ کر پائیں گے تو یہ سب چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں اگر تو آپ کو اپروول مل جاتا ہے تو اس کے بعد مرچ بائی ایمازون کی اوپر آپ جا کے اپنی جو اپنی ڈیزائنز ہیں ان کو بیٹھ سکتے ہیں لوگوں تک پنچا سکتے ہیں اور لوگ جب اس ڈیزائن کو خریدیں گے تو آپ کو ایک پرسنٹیج ویلیو ہر روز کی ہر سیل کی مل جائے کرے گی تو آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی تھا آپ کے ساتھ اس پلیٹ فارم کے بارے میں شیئر کرنا تھا امید کرتا ہوں آپ کو جی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر تو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل کا ایکن بھی دبا دیجئے گا آپ کو ملتا ہوں میں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی